اسلام علیکم میں ہوں ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلانز ٹی وی جنوبی ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا کے جنگلوں کے اندر ایک افثانوی بادشاہ رہتا ہے یہ سے سب خوف کھاتے ہیں یہ دنیا کا تیز مضبوط اور محلق اور سب سے بڑا زہری رسام ہے جی ہاں میری مراد کنگ کوبرہ سے کنگ کوبرہ دنیا کا ہتناک ترین سامپ ہے کنگ کوبرہ زیادہ سے زیادہ سات میلی لیٹر زہر کا انجیکشن لگا سکتا ہے کیونکہ اس کے شکار میں ایک اشاریہ پانچ چائے کے چمچ کے برابر زہر پر سکتا ہے جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا میں رہنے والے کنگ کوبرہ عام طور پر دس سے تیرہ فٹ لمبے ہوتے ہیں آج تک دنیا کا طویل ترین کوبرہ لندن کے چڑیا گر میں تھا جس کی لمبائی اٹھارہ فٹ اور نو انچ تھی سامپ کی ستر فیصد اقسام انڈے دیتی ہے عام طور پر کسی ویران جگہ یا سراح میں مگر کنگ کوبرہ وہ واحد ایک قسم ہے جو کہ اپنا گونسلہ بناتا ہے جس کے لیے مادہ پتوں کو جمع کر کے گونسلہ بنا کر وہاں بیس سے تیس انڈے دیتی ہے اسلام علیکم رینڈا فیکٹ آراؤنڈا ورڈ کے پار ٹین میں خوش آمدین اس سیریز میں ہم بات کریں گے دنیا بر سے عجیب و غریب باتوں کے بارے میں ہم روز مرہ زندگی میں فیس بک لازمی استعمال کرتے ہیں فیس بک سب سے پہلے مارک اکر برگ نے فیس منشن تیار کیا کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس میں نیلا رنگ کیوں استعمال کیا جاتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ مارک سی برگ ریڈ اور سبز کلر میں کلر بلائنڈ ہے ایک انٹری میں اس نے کہا کہ وہ نیلے رنگ کو بہترین طریقے سے دیکھ سکتا ہے فیس بک کے تقریباً تین سو پجاس میلین ایکٹیو یوزرز ہیں یہ دن میں ہر دن پینتیس میلین سے زیادہ یوزرز سٹیٹس اپلوڈ کرتے ہیں ہر دن تقریباً پچپن میلین تصاویر اپلوڈ کی جاتی ہیں ہر ماہ دو اشاریہ پانچ بلین تصاویر اپلوڈ کی جاتی ہیں فیس بک چار جنوری دو ہزار چار کو لانچ کیا گیا تھا اس کا پہلے نام دی فیس بک تھا یہ اتنا مشہور ہوا کہ کربرگ نے تئیس سال کی عمر میں عرب پتی بن گیا فیس بک پر سب سے پہلے جو تصویر اپلوڈ کی گئی تھی وہ ایک مریقی ادھکار الپیکینو کی جو کے کوڈ کی شکل میں اپلوڈ کی گئی سیریا، چائنہ، ویتنام، نارڈ کوریا اور ایران میں فیس بک کو بین کیا گیا ہے فیس بک پر جو بھی نیوز گردش کرتی ہے وہ سب ٹھیک نہیں ہوتی دو ہزار تیرہ میں ایک سروے کیا گیا جس میں یہ بات سامنے آئی کہ سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزارنے والے لوگ اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے فارسی ایک گدیم زبان ہے جو اب بھی بولی اور استعمال کی جاتی ہے پچھلے ہزار سالوں زبان اچھی طرح محفوظ ہے اور رومی شاعری کو آج بھی ایرانی لوگ پڑھتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں ایران اور فرانس کے مابین ایک طویل تاریخی ریشتہ ہے نیس کئی سالوں سے فرانسی سی ایران کی دوسری زبان رہی ہے آپ کو فارسی اور فرانسی سی زبان میں کچھ مماثنس مل جائے گی مثلا فارسی میں آپ کے لیے تعاون کا اظہار فرانسی زبان میں مرسی اور مرسی یعنی ملتے جلتے الفاظ سے کیا جاتا ہے فارسی شاعری کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے ان کے لیے ان کے بڑے شاعروں کے اشار روز مرہ زندگی میں سنائے جاتے ہیں فارسی کے مشہور شاعروں میں رومی اور سعادی شامل ہیں سامین محترم عربی زبان تقریباً 422 منین لوگ بولتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پانچوی دنیا کے سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے کلاسک عربی کی ابتداء چھٹی صدی میں ہوئی تھی اور پندہ سو سال پرانی ہے جو اسے دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں شامل کرتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اقوام متعددہ میں چھ سرکاری زبانیں ہیں جن میں سے ایک زبان عربی بھی ہے انیس سو ترہتر میں اقوام متعددہ کی سرکاری زبان کے طور پر عربی کو منظور کیا گیا تھا بعد ازا انیس دسمبر دو ہزار دس کو عربی زبان کا دن قرار دیا گیا کیونکہ یہ اس دن رائز کی گئی تھی اگر آپ کی مادری زبان انگلیش ہے تو آپ کے لیے عربی سکھنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ ایک تحقیق کے مطابق آپ کو عربی میں محارت کے لیے اٹھاسی ہفتے لگ سکتے ہیں ہم مسلمانوں کے نزدیک عربی زبان کا ایک بہت احترام کیونکہ ہماری آخری کتاب قرآن مجید اسی زبان میں نازل ہوئی انتالیا بہرہ روم کے ساحلی علاقے پر ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے لہذا اسے اکثر ترک ہوئرہ کے گیڈوے کے طور پر لیا جاتا ہے یہ ترک بہرہ روم کے ساحل کا دارہ حکومت بھی ہے انتالیا ترکی کا پانچویں گنجان آباد علاقہ ہے جس کے شہر میں ایک ملین لوگ آباد ہیں دا برننگ فیمز آف چیمیرہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو سیاہ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ آگ چوبیس گھنٹے جلتی رہتی ہے اور بہت سے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے اس آگ کو متتد بار بجانے کی کوشش کی گئی مگر ناکامی ہوئی ایک اور جگہ مشہور انتالیا ایکوئریم ہے جو کہ کونیا کونیالٹی بیچ کے گریب واقع ہے اس میں دنیا کی سم سے بڑی سرنگ ہے جو کہ حقصورت منظر اور قدر کے نظاروں کو قریب سے دیکھنے کا موقع فرام کرتی ہے جو لوگ بھی انتالیا کی سیحت کو آتے ہیں لارا بیچ کی طرف لازمی جاتے ہیں اس بیچ کا موسم ہنش اوار ہے اور ہنش امدیدی ماحول سیحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اس کے علاوہ اس کو بلیو فلیک بیس بی کہا جاتا ہے بیسیکلی یہ سونے کے ساحل کے طور پر جانا جاتا ہے گیانا کے خلیج کے ساحل پر واقعہ ایک ملک ہے اپنی چھوٹی آبادی اور رکبے کے علاوہ گانا مغربی افریقہ سرکردہ ملک ہے یہ ملک مطنوع جنگل حیات پرانے کلو برپور ثقافت اور بہترین ساحل کے لیے مشہور ہے سوناکی زبان میں گانا کا مطلب وورئر کنگ ہے گانا سلطنت نمک اور سونے کی تجارت پر تعمیر کی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ بعد میں برطانوی تاجروں نے اس کو گولڈ کاس کا نام دیا سال 1991 میں گانا کے ایتھلیٹ فرڈی آٹرو عبوبے نے سو میٹر دوڑ تیرہ اشریہ چھ سیکنڈ میں مکمل کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا لیکن بعد میں دو ہزار سات میں رولینڈ ویگنر نے اس ریکارڈ کو توڑا گانا مغربی افریقہ کے ایک مستحق جمہوری ملک میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے جبکہ یہ 1992 میں سب سے زیادہ جمہوری جماعتوں والا ملک تھا گانا افریقہ کا سونے کا سب سے بڑا پروڈیوسر مانا جاتا ہے 2016 میں اس نے 90 میٹر ٹرن سونہ تیار کیا یعنی پروڈیوس کے حوالے سے اس کا گیاروہ نمبر آتا ہے گلوبل پیس انڈیکس کے ذریعے گانا کو افریقہ کا سب سے پرامن ملک قرار دیا گیا امید کرتا ہوں آپ کو بہت سے معلومات ملی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے حباب سے ضرور شیئر کیجئے گا اب میں ملتا ہوں کسی نئے اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ